لڑکیاں اپنی سہیلی کو بیس روپے کا ریو بسکٹ کھلا کر کہتی ہیں میرے ساتھ رہو گی تو عیش کرو گی فقیر شیخ سے دس روپے کا سوال ہے بابا شیخ پوچھو شاید مجھے آتا ہو گرد اور فیڑے موشہ ایک سردار کے گھر میں چوہا آ گیا سارے گھر والے اس کو پکڑنے لگے چوہا چھت پر چڑھ کر بولا خود خوشی کر لوں گا مگر کنچروں کے ہاتھوں نہیں مروں گا پپو ایک بر سسرال گیا ساس نے پوچھا کیوں بیٹا قدو شریف پکالوں پپو میں گناہ گار بندہ ہوں قدو شریف کے کابل کہاں کوئی بغیرت سا مرگا پکالیں آج میں بہت بور ہو رہا تھا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کروں پھر میں نے بیگم کو باندری بول دیا ماشاءاللہ تب سے بہت رونک لگی ہوئی ہے گھر میں پیوی میں چاہتی ہوں کہ کراچی میں کوئی چرنگی یا کلونی میرے نام پر بھی ہو شوہر کراچی میں یہ دونوں چیزیں تمہارے نام پر آل ریڈی ہیں پیوی خوشی سے بولی وہ کون سے شوہر ناغین چرنگی اور بھیس کلونی بغیر بی ایف اور جی ایف کے لوگ حاضر ہوں آج شریف لوگوں کو دیکھنے کا دل کا رہا ہے جتنی بار لڑکے دن میں لڑکیوں کی پروفائل کھولتے ہیں اگر اتنی بار ہی یہ کتابیں کھولیں تو کملے سکسیسفل ہو جائیں بیٹا باپ سے مجھے شادی نہیں کرنی مجھے سب بورتوں سے ڈھر لگتا ہے باپ کر لے بیٹا پھر ایک ہی عورت سے ڈھر لگے گا باقی سب اچھی لگیں گے باپت تو اسی دن ختم ہو گئی تھی جس دن میں نے تمہیں پردے سے ناغ ساف کرتے ہوئے دیکھا تھا بیوی ہماری شادی کو بیس سال ہو گئے اور پتہ بھی نہیں چلا شوہر سزا کا احساس صرف قیدی کو ہوتا ہے چھیلر کو نہیں تحقیق سے ایک نیا انکشاف سامنے آیا ہے ہر گھر میں ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو ایک بار بات روم میں گز جائے تو اتنا ٹائم لگاتا ہے جیسے فلم دیکھنے گئے ہو وہ پاکستانی ہی نہیں جس نے شام کو آلو گوبی کا سالن پکایا اور اگلی صبح اس کا پراتھا نہ کھائے ہو ٹیچر ببلی سے خالی جگہ پور کرو نو سو چوہے کھا کر بلی چلی ببلی نو سو چوہے کھا کر بلی ہولی ہولی چلی ٹیچر کیا بد تمیزی ہے ٹھیک سے پور کرو ببلی ماسٹر جی تو آڈا لیاز کیتا نہیں تھے نو سو چوہے کھا کر بلی تے ہیلویں نہیں سکتی میں آتے پھر بھی ہولی اور ہی ٹور دی پہنگا استاد تم دیر سے کیوں آئے تالہ بیلم امی ابو لڑ رہے تھے اس لئے ٹیچر وہ لڑ رہے تھے تم کیوں دیر سے آئے تھا اللہ بیلم میرا ایک چوتا امی کے پاس تھا اور ایک ابو کے پاس ایک کالج میں بلاسٹ کے بعد نیوز ریپورٹر زخمی لڑکی سے جب بھمپ گرا تھا اکتم سے بھٹا تھا لڑکی حصے سے چھی نہیں وہ آہستہ سے ہمارے قریب آیا اور نہائی تھی عدب و اترام سے کر اور شرما کر بولا پاچی تھا اگر کبھی اپنا گھر چھوٹا لگنے لگے تو ایک بار پھوچا لگا کے ضرور دیکھنا شوہر بیمار تھا بیوی نے خون کی بوتل دی ڈاکٹر نے کہا مبارک ہو آپ کا خون مل گیا ہے شوہر کیوں نہیں ملے گا بیس سال سے تو خون چوسری تھی ملے گا